اسلام علیکم انٹرلیکچول پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش شامدی دوستو کہ آپ لوگ بھی گھر بیٹھے انٹرنیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا زبردست طریقہ لے کر آیا ہوں پورا میتھرڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح without کسی سکل کے آپ لوگ اس سے پیسے کمان سکتے ہیں بسیکلی یہ ایک creative writing یا content writing کا کام ہے لیکن اس کے لیے آپ کو content خود نہیں لکھنا جس آپ نے تھوڑا سا کام کرنا ہے اور میں کام آپ کو ساتھ tools وغیرہ کام وغیرہ تمام چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کس طرح ہے اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہیں کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل انٹرلیکچول پاکستانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بھی ملتے رہے اور آپ لوگ کسی بھی ویڈیو سے میس نہ ہو اب آپ نے سب سے پہلے کام کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ google کو میں open کرتا ہوں like آپ نے content writing کرنی ہے کسی بھی topic کے اوپر آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کو بیشہ کچھ بھی نہیں نا تب بھی آپ لوگ اس سے کما سکتے ہیں کمانا کس طرح ہے فرض کرے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا article چاہیے جس میں آپ مجھے بتائے کہ 10 health tips چاہیے چلے general ہم لے لیتے ہیں health tips تو میں یہاں پر just health tips find کروں گا google کے اوپر آ کر تو میرے پاس بہت سارے articles یہاں پر نکلیں گے آپ دے سکتے ہیں WHO کا ایک article ہے اسی طرح health line ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ نیچے آئے تو ایک یہ nutrition tip ہے ہم اس کو بھی open کر لیتے ہیں اس کے علاوہ مطلب دو تین چار ویب سیٹ جہاں سے بھی آپ لوگ کسی بھی topik کے اوپر آپ کو ملے article اب article کاراں سے ملیں گے میں تمام طریقہ بتاؤں گا لیکن ابھی just آپ کو example لیتا ہوں کہ فرض کرے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے health tips چاہیے چلے میں اس کو ہی open کرتا ہوں صرف ایک article سے ہی آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کس طرح آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے دو ویب سیٹس اور open کرنی ہیں ایک ویسٹ آپ نے open کرنی ہے google translate آپ لوگ google translator کو open کر لیں اور اس کو دو بار open کرنا ہے اس کی میں وجہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ایک plagiarism checker tool find کرنا ہے تو میں آپ کو دو recommend نہیں کوئی کر رہا لیکن mostly جو میں use کرتا ہوں یا لوگ use کرتے ہیں وہ یہی ہیں small SEO tools کا plagiarism checker اور dupli checker تو دونے ہی زبردست tool ہیں یہاں سے آپ لوگ easily plagiarism check کر سکتے ہیں plagiarism کیا ہوتا ہے کہ جو copy content ہوتا ہے لائکہ آپ نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کر کے copy کیا ہوتا ہے تو یہ basically tools وہ find کرنے میں مدد دیتے ہیں اب چونکہ یہ free ہے تو اتنا exact نہیں ہوتا لیکن پھر بھی 80 سے 90% آپ کو exact data مل جائے گا تو سب سے پہلے چونکہ آپ copy paste content تو کر کے دے نہیں سکتے اس میں issue آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے copy paste کو unique article میں convert کس طرح کرنا ہے اب سب سے پہلے میں ایک article بناتا ہوں top 10 tips کا تو یہاں سے میں English select کرتا ہوں اور یہاں سے میں Korean یا German ہی چلے میں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرے طرف جو آپ نے google translator tab میں کھولا ہوئے ہیں وہاں سے آپ نے اس طرف German رہنے دینا ہے اور یہاں پر English میں رہنے دینا ہے اب آپ نے convert کس طرح کرنا ہے فرض کرے کہ یہاں سے میں سب سے پہلے ایک top 10 جو tips ہیں healthy tip وہ find کرتا ہوں جو بھی مجھے اچھی لگے تو میں 45 tips سے یہاں پر ہیں 45 best healthy tips تو میں یہاں سے ہی 10 tip نکال لوں گا کس طرح نکال لیں آپ کو جو بھی اچھی لگے پڑھنے میں دیکھنے میں وہ copy کر لیں like میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے اچھی لگتے ہیں i think یہ copy نہیں ہوگا اس ویب سیٹ سے کوئی بات نہیں ویب سیٹ ہی change کر لیتے ہیں best health tips کوئی issue نہیں ہے ہم کوئی ویب سیٹ ہو رہی find کرتے ہیں اس کو open کیا تھا اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو کیا تھا تو اس کو بھی کر لیتے ہیں ساتھ اب فرسٹ ہم کہتے ہیں کہ don't drink sugar color ہم اس کو copy کرتے ہیں یہاں پر آ کر paste کرتے ہیں یہ ہمارا title ہو گیا اب یہاں سے نیچے آ کر میں content تھوڑا سا copy کرتا ہوں چلے سارا ہی کر لیتے ہیں جتنا بھی آپ کا دل کرے آپ کر لے کوشش کریں سارا آپ نہ کریں تو اس میں یہ جو چیزیں اضافی لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ کاڑ دیں یہ ہر article میں نہیں ہوتی کچھ ویب سیٹ میں ہوتی ہیں لائک اس میں ہے تو یہ آپ cancel کریں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے article میں اس کی ضرورت نہیں ہیں یہ sources وغیرہ ہوتے ہیں چلے یہ ہمارا article ہے تو اس کو آپ ایک paragraph بے شک بنانا چاہتے ہیں تو بنا لے ورنہ ایسے بھی ٹھیک ہیں کوئی اتنا issue نہیں ہے اس میں سے آپ ارض کریں یہ line کارتے ہیں چلے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ دس بنانے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جانا ہے اب یہ چیز ہے میں جسٹ پہلے آپ کو اس کا plagiarism چیک کر کوپی کرتا ہوں یہاں سے ڈوپلی چیک کر کے اوپر آتے ہیں یہاں پر آ کر پیسٹ کرتا ہوں اور نیچے آ کر یہاں سے plagiarism کو چیک کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں اصل میں جو original ہم نے کوپی کیا ہیں یہاں سے content اس ویب سیٹ سے تو یہ اس میں plagiarism ہونا چاہیے اب یہ بتائے گا مجھے کہ کتنا plagiarism ہے آپ کے میں اور اس کے بعد میں اس کو unique بنا کر آپ کو تکھاؤں گا کہ آپ نے unique اس طرح بنانا ہے اس کو تو یہ result ہمارا نکل رہا ہے جی اب یہ جو red color میں اس نے highlight کیا ہوئے بیسکلی بتا رہا ہے کہ یہ اس ویب سیٹ سے انہوں نے کوپی کیا گیا ہے تو 75% یہ copy paste content ہے یعنی plagiarism 25% unique وہ unique اس لئے ہیں کیونکہ ہم نے آگے پیچھے کر کے لکھا ہوئے content کو اب اس کو unique اس طرح بنانا ہے یہاں پر آ کر paste کیا یہاں سے german یا کسی بھی دوسری language میں convert کرے copy کرے دوسری طرف جو ہم نے بنایا ہوئے ہیں tab open کیا ہوئے ہیں یہاں پر آ کر اسی language کو دوبارہ select کر کے paste کرے اور یہاں سے انگلیش والا ہو جائے گا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے words ہوتے ہیں جو german میں اور انگلیش میں فرق ہیں یا Korean میں یا کوئی بھی language انگلیش کے علاوہ یہاں سے کوئی select کر لے اس میں convert ہو جائے گا جب یہاں سے آ کر اسی language کو دوبارہ انگلیش میں convert کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے meaning سے change ہو جاتے ہیں اب اس کو copy کر کے اگر میں اس کا plagiarism چیک کروں یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر آ کر وہ میں paste کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے اس کا plagiarism چیک کرتے ہیں کہ اب پہلے 75% تھا ہمیں ملا اب دیکھتے ہیں کہ کتنا آتا ہے تو ایک idea لگ جائے گا آپ کو اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ unique content کس طرح بنانا ہے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں 100% ہمارا جو content 100% نہ بھی اگر 80% 90% تک رہے تو وہ 100% ہم consider کرتے ہیں فری ہیں تو آپ لوگ اس کو خود یوز کر سکتے ہیں یا دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں اب آپ نے جسٹ اس کو کوپی کرنا ہے تو wordpad اگر آپ کے پاس ہے تو open کر لیں وانہ ms word میں اپلو کر لیں تو میں جسٹ آپ کو یہاں پر ایک wordpad بنا لیتا ہوں کیونکہ ہم نے top 10 tips بنانی اب یہاں پر پیسٹ کر لیں تو یہ ہمارے پاس آگی first tip اسی طرح آپ لوگ نے second tip بنانی third tip top 10 ایک ایک کر کے نہیں بنانی آپ کٹھا بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو شوٹ میں سمجھانا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو convert کرنا ہے اور پلیجریزم کو فری کرنا ہے اور آپ کو یونیک بنانا آگیا اب آپ نے آنا ہے فائیور کے اوپر آپ فائیور کا نام سنتے ویڈیو کو بند نہیں کر دینا فائیور بھی ایک اچھی جگہ ہے اور میرے خیال میں بگنر سے لے پروفیشنل تاک سب لوگ اس پر بھرک کرتے ہیں آپ لوگ بھی کر سکتے اور اسے پیسے کمانا دوسری ویب سیٹ کی نسبت ایزی ہیں آسان ہیں اور بہت ہی سیمپل ہیں یہاں پر آکر آپ لوگ سب سے پہلے کونٹینٹ رائٹنگ اوپن کرنا ہے اب اس میں میں ایک چیز بتا دیتا ہوں تو سپیلنگ ہم نے گلت کر دی ہیں رائٹنگ یہاں پر کونٹینٹ یہ رائٹنگ دوبارہ سے کونٹینٹ رائٹنگ میں اوپن کرتا ہوں تو دس ہزار کے قریب سرویسی آویلیبل ہیں اب دس ہزار کا مطلب ہے کہ کمپیٹیشن زیادہ ہیں کوئی بات نہیں یہاں پر آپ لوگ سجیسٹیڈ کیورڈ ملتے یہاں سے آپ کرییٹیو رائٹنگ کو اوپن کر لیں یا آپ سرچ کرییٹیو رائٹنگ کر لیں یہ جسٹ کیورڈ ہے کام وہی ہے اس میں بھی کونٹینٹ رائٹنگ کرنا ہے لیکن کیورڈ کے اوپر سرچ کام ہیں سرویسی آویلیبل جو ہیں وہ بھی کام ہیں آن لائن سیلرز کی بات کریں تو وہ بھی آل موسٹ ایک سو اکتالیس ہیں اس وقت تو ایزی ہے اس میں رینکنگ آپ کو مل جائے گی یہ کیورڈ آپ لوگ چوز کریں اپنی سرویس دے کے میں آپ کے لئے کونٹینٹ رائٹنگ کروں گا یا کروں گی جو بھی میرے بائی بہن جو بیٹھے ہوئے تو اب یہ تو دس ہزار چارج کر رہے ہیں اتنے نہیں اپنے چارج کر رہے ہیں اپنے جسٹ پانچ سے دس دس سے بیس بیس ڈالے سے زیادہ اپنے چارج نہیں کرنا بے شک وہ پانچ سو ورڈ کا ہو یا ہزار ورڈ کا آرٹیکل ہو اپنے سرویس دے نیو فائیور کے اوپر سب سے پہلے اکاؤنٹ بناء لینا ہے اور اپنے یہ گیگز آفر کرنی ہے اکاؤنٹ کیسے بنائے جاتے ہیں گیگز یہ کیسے آفر کی جاتے ہیں اگر نہیں آتی تو نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دیا ہوئے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بنائیں گیگز آفر میں چارج کرنے پریمیوم میں سترہ ہزار خیر ہم نے اتنے زیادہ نہیں چارج کرنے آپ نے بیسک میں مطلب پانچ ڈاللی داس ڈاللر میں رہنا ہے اور اگر آپ جب ایک بار آپ آرڈر اچھے خاصے ہو جائے آپ ریویوز مل جائے آپ کی پروفائل اچھی ہو جائے تب کر سکتے ہیں یہ میں نے ہیلتھ سے ریلیٹر کیا تھا کوئی مجھے کہتا ہے ایسیو ٹیپز کے مطلق بتا دے تو جہاں سے بہت ساری ایسیو ٹیپز آپ کوپی پیسٹ مختلف جگہوں سے کریں تو زیادہ مطلب پریفریبل ہوگا اچھا ہوگا کام اور یونیک زیادہ بن جاتے ہیں کیونکہ ایکی ویبسائٹ سے کوپی کرنا بھی مطلب وہ اچھی بات نہیں آپ لوگ دو تین ویبسائٹ سے کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یونیک جو کس طرح کریں ان کا پلیجریزم ایک بار چیک کر لے اس ٹول پر چیک کر لے اس کے لابہ اور بہت سارے ٹول ہیں ان پر چیک کر لے جب آپ لگے کہ پلیجریزم فری ہوگیا ہے کپی پیسٹ ٹیٹ ختم ہوگئے ہیں تب آپ اپنے آرٹیکل بنا کر اس کو ڈلیور کر تو ہر بندہ کر سکتے ہیں کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے جس یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ ہوگی تو پورا طریقہ سمجھ آگیا ہوگا اگر نہیں آیا تو ویڈیو کو پیچھے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ نے کام کرنا ہے دوبارہ سے کنٹینٹ کس طرح یونیک منانا ہے گوگل ٹرانسلیٹ کی مدد حاصل کرنی ہے اور مختلف پلیجیرزم چیکر پر کس طرح آپ نے چیک کرنا تو جب یہ سارا کام ہو جائے یہاں پر اپنی سرویس دے اور گھر بیٹھے پیسے کمائیں تو زبردست طریقہ ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئرز ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں اور اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل انٹرلیکچول پاکستانی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ